ادھیاتم ویجیان کوئی دھرم یا سمپردائی نہیں ہے۔ یہ سپیریچول سائنس ہے جو قدرت کے قانون پر آدھارت ہے۔ یہ ویجیان پورے برہمانڈ کے سبھی رہسیوں کو اجاگر کرتا ہے اور جیون کے سبھی پہلوں کو سمجھنے کے لیے ایک نئی درشت دیتا ہے۔ اسی کو آرٹ آف ویجن کہتے ہیں۔ دنیا کو دیکھنے کی ایک نئی درشتی جو ادھیاتم ویجیانی پرم پوج سوامی شری کملے شانند جی کے نردیشن میں سناتن ست کا آنسندھان کر ہمارے جیون کو پرکاشت کرے۔ جائے سچدانند جو مہتو پورن جس کے اندر ہم کو ٹریننگ ملتی ہے۔ ہم ادھک سمیہ جیون جیتے ہیں۔ سمو روپے وہ پریوار ہوتا ہے۔ پریوار کے کارنی لگا ہوتا ہے ہم کماتے ہیں اور جیون بھر اس کے ادھان کے لئے سانساری گھوٹ سے کاری کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا اپیشوڑ ہے یہ پاریوار کے جیون کو سمرکت ہے۔ شوامی بھی اگر کچھ پچھلے سمیہ کی بات کریں تو سنیوکت پریوار پرتھا ہوتی تھی زیادہ سمیہ دور نہیں ہے۔ یہی کوئی 20-30 سال پہلے 30-35 ہم لوگ بھی 30-30 لوگ ہمارے پریوار میں رہے ہوئے ہیں 20-30 سال پہلے لیکن دیرے دیرے یہ سنیوکت پروار پرتھا اب تو نگنیے سی ہوگئی ہے۔ ایک موڈل روپ میں کئی دیکھتی ہے وہ بات الگ ہے تو یہ سنیوکت پریوار پرتھا کیوں ٹوٹتی جا رہی ہے؟ نیوکر فیملی گھنوں ہو رہی ہے اور اس سے نقصان بھی بہت ہے تو کربیہ تھوڑا سا اکدیش دیں دیئے کہ نیوکر فیملی کو کوئی روک نہیں سکتا ہے یہ سمائے کا باب ہے لیکن سوال یہ ہے کہ نیوکر فیملی ہے اس پریوار کو بنا لے ماتا پتہ ہوتی ہے کم سے تو وہ تو رہنا ہی چاہیے نا وہ تو اس کے بنا پریوار ہوتا ہی نہیں ہے پریوار کی پرباشہ بھی نہیں بنتی ہے تو پریوار میں بچے، ماتا پتہ، دادہ، دادی ہو تو بہت اچھی بات ہے وہ کس طریقے سے وہ رہ سکتے ہیں اور یہ ٹوٹنے کے کیا کارن ہے خاص طور سے اس کو روکنا ہے کیونکہ ہماری بارتی سنسکرتی یہ اللہ ہوت نہیں کرتی ہے تو کربیہ آدھیات میں اجیان کے دستی سے اپدیش دیں دیجئے کہ نیوکلیر ہوکے بھی یہاں اس سے رہ جا رہے ہیں اور ٹوٹے رہے ہیں تو یہ جو ٹوٹنے کی جو پرکریہ ہوئی ہے اس کی لئے خاص کر کے ماباب بہت جمہدار ہے بلے ان کو سہم کرنا پڑتا ہے مہد جمہدار وہ ہے ماباب نے سب کی الگر ایڈنٹیٹی بنانے کی کوشش کیا اب ایک ہے ہم فیمیلی بارٹ اور فیمیلی وہ بتانے کی کوشش نہیں کیا جیسے جیسے بچہ یا بچی آگے بڑھتی ہیں سب کو کہتا ہے تمہارا الگ ایکاؤنٹ بنا دو یعنی ڈیفرنسز سو ہوا میرا ایکاؤنٹ بنا دے تو میرے ایکاؤن میں سے کچھ بھی کر سکتا ہو یعنی کسی کا کنٹرول نہیں رہے گا تو وہاں سے انڈیویڈیل فریڈم سو رہتی ہے پھر میں پیسے کا کوئی بھی اپیو کر سکتا ہوں جس سے پریوار میں اور ڈیویزن پیدا ہوتا ہے جیسے میں اپنے پیسے کا ڈیوز کروں گا تو میرا فرینڈ بھی بنے گا اور فرینڈ بھی اپنا پیسہ ڈیوز کرے گا اس میں فیمیلی تو بچ میں نہیں آئے گی پھر دونوں کو فرینڈس ہوگا میریج کر لیتے ہیں یا تو فرینڈ بنا دیتے ہیں پھر اگل پرکار جو ہٹ کاری یا اہٹ کاری بھی ہو سکتے ہیں مگر یہ وہاں سے سب ہوا ہے پریوار کا کوئی بھی کاریو بڑے وقتیوں کے مادیم سے ہونا چاہیے ان کی نگرانی میں ہونے چاہیے وہ جو کونسیپ سنسکتی کہتا اور پریوار کا سب حصہ اور ڈیسیزن لینی کا جو پاور سے وہ مکھیاک ہونا چاہیے یہ سنسکتی دیرے دیرے نسٹ ہو گئی اور اسی لئے بڑے وقتی کی نگرانی میں ہونا یہ سبجک ختم ہو گیا اور دیرے دیرے لوگ فیڑم محسوس کرنے لگے اور فیڑم ہوتی ہے تو سبا بھی کھولتا ہے گلتیاں ہوتی ہی رہے گی کیونکہ آپ کے کالے کے اوپر کسی کی نظر نہیں ہے تو آپ دیرے دیرے سوچھند بن جاتے نقشان بھی ہوتا ہے تو کس کو نہیں بتاؤں گے فس بھی جاؤں گے تو ایک دن نہیں بتاؤں گے جب بہت کچھ بڑا ہو جاتا ہے تو بتائیں کہ ہم پیسے فس گئے مہ باب کو بھی دوک ہوتا ہے مگر کیا کریں کیونکہ آپ ان کی نیدران میں رہے کے اس پرکار سے فسے ہوئے نہیں ہیں تو یہ جو فریڈم کی جو trend لگا لیا in our families بچے کو الگ پڑنا بچے کو الگ رہنا الگ کھانا کھانا جس کو پہلے جماعے کے اندر ہم بڑے بڑے گرکورت ہیں جہاں بچے لوگ پڑتی تھی مگر وہاں گروکول سے باہر جانی کی پرمیشن نہیں تھی آپ سمجھو تو وہ ایک سسٹم اور ابھی ہوسٹل سسٹم یہ دوروں میں واست ڈیفرنس ہے کیونکہ پڑائی کے بعد آپ فری ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کی اوپر بہت رکھنے والا کوئی نہیں ہے کیا رہتے ہیں کیا خاتے ہیں کیا آپ کے پڑھنے کیا آپ کو بھی معلوم کیونکہ آپ ادور رہتے ہیں تو یہ جو ایک سسٹم ہے میں سمجھتا ہوں یہ توڑنے کا کان بن جاتی ہے کیونکہ جب بچہ پندرہ سودہ سترہ سال کا ہو جاتا ہے تو وہ ہوسٹل میں چلا جاتا ہے تب سے وہ فیڈم فیل کرتا ہے تو اتنے فیڈم فیل کرنے کے بعد وہ پانچ دوس مکتیوں کی پریبار میں کیوں آئے گا سیٹل ہوگا چھتی کے دن تھوڑے سمجھ کے لئے آگا ہوگا ایک الگ بات ہے مگر ان کی سوچ ہو گئی کہ ایسی مقت لائف بھی جینا ہے اس سے کوئی تنام نہیں ہے کوئی ٹینسن نہیں ہے کوئی ٹینسن نہیں ہے اچھے بولے سن یوگ آئیں گے مگر کسی کا ٹینسن نہیں ہے تو وہ یوز ٹو ہو جائے اس کا من بھی پھر آپ کہوں گے سادھی کرتے سمجھے کہ تم پریبار کے ساتھ رہو تو بلنا دیکھو پیتا جی میں بھی کمات ہوں میری باتنی کماتی ہے اور ہم آپ کو ملتے بڑتے رہیں گے مگر الگ رہتے ہیں تم کیا ایک دوسری کے ساتھ کچھ کچھ نہیں ہوگی وہ باتنی میری اپنی سٹائل سے زینا چاہتی ہے ماتہ میری اپنی سٹائل سے زینا چاہتی ہے پیتا جی کی اپنی رائے ہوتی ہے میری اپنی رائے ہوتی ہے تو کچھ کچھ کرنا ہے ہم الگ رہیں گے اور سمجھ سنجوں کے آدھ ہی رہیتے رہیں گے ایسے کرتے کرتے ہیں ماں باگ بھی پی سماج جان لے لیتے ہیں کیا کریں گے آخر یوار جو ہوتا ہے ان کی تو سننا پڑے گا تو ایس پردار سے سماج تک دا گئے اور یہ جو پردھتیا تھی وہ کمپیر کرتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پردھتیا جو عویوائز ہوئی ہے وہ گروکل کا موڈن سٹائل ویسٹرن کنریوں نے بنایا کیونکہ وہاں گروکل نہیں تھی اور پھر لوگ سمجھے گے گروکل میں تو ایسا ہی ہوتا تھا وہ بہت بھی پھرد سے گروکل میں تو وہاں جو کھانا پینا رہنا سٹائل کام کرنا یہ سب کچھ کامل تھا سبی کو سب کام کرنا ہوتا تھا اور سبی کے ساتھ ہی رہنا تھا اس گروکل میں اس سمیں ڈیڑی زینس بھی نہیں تھا تو یہ اس کو کمپیر کرنا گروکل اور ابھی ابھی کی جو سسٹم ہے وہ کریکٹ نہیں ہے مگر یہ کال کی اثر ہے ابھی آپ ریوالیشن لانا چاہتے ہیں تو ایک دم سے نہیں آئے گا اس کا بتاؤں میں آپ کو کیوں نہیں آئے گا تو کیوں کہ بچے لوگ پڑھائی کرتے ہیں پیسہ کماتے ہیں اور خود کا در بسا لیتے ہیں لوم دیں مل جاتی ہیں یعنی لائپ چالوں ہو جاتی ہے تو آپ کی ہیلپ کے بینہ خود کا کر لے سکتا ہے خود کی کار لے سکتا ہے میریج کر سکتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ضرورت کیا ہے فیملی ہے مانتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ رہے وہ بھی الگ رہے ہیں کامگاز کیلئے ملتے جو تر آئیں گے تو یہ ایک جو مانسک تھا جو سماج میں پیدا ہو گئی ہے ویشٹن کی بھی اثر ہے مانتے ہیں مگر اس کو ابھی ٹرل کرنا ہے بہت ٹیف بات ہے تو جیسے جیسے سنجوگ آئیں گے اگر قدرت کچھ ایسے سنجوگ لائے جیسے کوئر آیا تھا ایسا کوئی سنجوگ آیا ہے جس میں ایک بیٹی کو الگ رہنا جس کر ہو جائے ایک آسمان بھائی کو اور پریواد کی ضرورت پڑھیں ایسا کوئی سنجوگ قدرت لائتی ہے دیواسوں پیپل کے لئے تو ریولیشن آ سکتا ہے نہیں تو ریولیشن آنا پھر سے بڑی فیملی بننا بہت شکر بات ہے اور آپ نے وہ انتیم ستھی بتایا ہے کہ کم سے کم ماتا پیتا کے ساتھ تو رہیں تو دیکھو آج ایک اپنے سٹائل ہے بچے کے بچے کی وہ پہلے سے ایسی ہے کہ ہم سادھی کرنے کی تو الگ رہی ہیں اس پرکار کے واحول میں ہم کو نہیں رہ رہا ہے ہاں ایسا کمائیں گے نایدت کریں گے مگر اس پرکار کے باؤں تاکہ ہم اپنے دو لوگ ویچار والے بچی جھی سکیں اور تیسرے کا ڈیشٹربنس نہ ہی رہے یا ڈیشٹربنس نہ ہی رہے کسی کا تو یہ ایک سٹائل بند ہے ہوسٹائل لائپ کہو ویچار دھارہ کہو اپنے مطروں کو دیکھنا کہو فورین کی لائف سٹائل کہو اور اس پرکار سے موت رہنے کے فیلم وغیرہ دیکھنے رہو تو اثر تو ہوگا ہی آخر آخر سماج میں جو دیکھتا ہے اس کی تو اثر ہوتی ہے تو یہ یہ والے ہی اچھا لگیا نہ لگے ابھی ایک ماہول بند ہے کیا بن گئے اور اسی جو میں نے کہا تھا کہ اس ماہول کے اندر ماتھا پیتا کو تو فرینڈسی کی طرح رہنا چاہیے جراؤں رہتے تو گائیڈ کرو تو پھر وہ اپنے طرح رہنے کا سیکھ جائیں جیسے ایجام بھگو ماں باب کو یہ سمجھ رہا ہے کہ آخر ریٹائر میلے پر سوست رہنا ہے جیسے آپ ویدیش میں جاؤں گے USA کینیڈا یوروپ میں تو وہاں 80-90 سال تک بھی وہ گاری چلاتے ہیں تاکہ وہ اپنا سوپنگ کریں گے گھومنے جائیں گے اور پیسے کا یوز کر سکیں گے بھارت ورس میں کیا ہے 65-70 کے بعد میں لگتا ہے کہ میں اکیلا جی ہی نہیں سکتا ہوں نہ میرے کو کار آتی ہے نہ کوئی پروبلیم پیس کرتا ہوں نہ میں اکیلا گھومنے جا سکتا ہوں اپنے گاری سے plane کر کے ڈرین کر کے ایسی ایک مان سکتا ہے یہ یوہا ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے یہ مان سکتا ہوں اگر بھارت ورس کے خاص کر کے جو سینئر سیڈزن لوگ ہیں اگر وہ وہ بہاں مکلے اور کہے کہ ایک جیون تھا ہمارا جو کھلنے کا تھا دوسرا جیون تھا ہمارا پڑھائی کرنے کا تیسرا جیون تھا ہمارا پیسہ کرنے کا پیسہ کرنے کا چوتھا جیون تھا ہمارا فیمیل گائی ابھی ہمارا جیون ہمارا سکتا ہے ہمارا جیون مطلب ہم جا سکتے کل سکتے اپنے پیسے کا اپنیوں کر سکتے ایسا محسوس ہونا چاہیے تب ہی لائف رہے گی سرپ آپ کو بچے کریں گے وہی جیوں گا تو پھر آپ لائف نکالنا نکل تو جائے گی مگر نکالنا وہ بھاری ہو جاتا ہے کیونکہ ہر بات میں لیپیڈنٹ ہر بات میں لیپیڈنٹ ہر بات میں لیپیڈنٹ ہر بات میں لیپیڈنٹ تو یہ نہیں ہونا چاہیے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی تک تو جمعیداری کے ساتھ جیتے تھے ابھی آپ سب کو بڑا کر دیا ہے سادھی کروا دیا ہے آپ بھی پیسے کماتے ہیں ابھی وہ ہماری طرح جینے دے ہم نے آپ کو بڑا کرنے کے لیپی جو محنت کیا تھا اور ہماری فرج بھی تھی تو ہماری ہم کو جب دھررت ہوں گے تو آپ میں ہم کو help کرنا نہیں تو ہم اپنی طرح جی رہے ہیں پریشتیوں کے عادی اور آپ کی طرح مال جی ہوا مان اصحاب منا رہنا بہت ایپورٹن ہے سہمٹی فارن ایٹی فارن تک بھی ہمارا جیون جینے کا اصحاب بنا رہےنا چاہیے اگر اس ساتھ ٹوٹ گیا تو پھر جندہ ہے پھر بھی جندہ نہیں ہے کیونکہ پھر آپ کا جیبن ٹوٹل ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا ایسا نہ ہو گئے ایسی مانسکتہ ایسی آسواسیل اور ایسا بھی اپنے پاس ہونا چاہیے میں نے بہت سارے لوگوں کو بیوار میں سلا بھی دیا ہے کہ کبھی بچہ بچی کو ملت دینے کی جندہ جیبن پوسیس مت کرو یہ بلنڈر ہے بلنڈر سمجھتے میں مسٹیک نہیں سمجھتا ہوں ان کو یہی کہوں کہ دیکھو تمہارے نام پہ میں نے سب کچھ لکھا ہے آپ پہر بھی ڈھائے ایسا فاظر ایڈ مہدر پھر آپ کا ہی تو ہے مگر جندہ جی دے کے پھر ہینڈیکیپ جیبن جینا لاچار جیبن جینا سب کچھ دینے کے بعد اگر میرے پاس ایک کروڑ ہے تو میں نے بچے کو دیا پچھے پچھے لاکھ میں آپ بکان لے لو لے بھی لیا آپ کا پیسہ قتم ہو گیا ابھی آپ کے پاس پانچ دس پدرہ لاکھ بچے ہیں اس میں جو مہاری آئی قتم ہو گیا ابھی آپ کا پیسہ نہیں ہے کوئی بچے کو پانچ جار دو پاپا میرے پاس نہیں ہے ان کے پاس نہ دو تو آپ ہنڈیکیو ہو گئے پچھے سلاک تھی ہے تکلیب نہیں تھی پانچ جار ان کے پاس نہیں ہے تو یہ آپ کے لئے بکوز ایڈر رونگ رسیسن میرا کہنے کا مطلب ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے جیسے ہم آگے پڑھیں ایسا آپ ہی آگے پڑھو کون منا کرتا ہیں کوئی بچے کو کھانا پینے کی تکلیب میں جاب نہیں ہے اور اس کو پروائیڈ نہ ہوئے کالک بات اس کو نیسیٹیو ہوتے ہیں مگر خوش ہوکے دے دینا وہ نوٹ گھول کوئی بچہ بچہ بزنس کرتا ہے اس کو ایتے ہیں کہ اپا میرے پاس اور تھوڑا دو پاک لاکھ کی لر ہوتے تو آپ کو کہیں نا آپ کو دیکھو میرا آپ کو ادھانا دیتا ہوں آپ کو بیاج دینا پڑھے گا مطلب اس کو اس کے value ہونا چاہیے پی پاپا نے دیا پاٹ لاکھ مطلب ہمارا یہ نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ تو پھر گر پڑیوار بھی نگڑا ہو جائے گا بنا ان کا دیا تھا ان کو بھی دو تو یہ بات نہیں ہے ہر بات میں ایک policy ہو جائے چاہیے تاکہ دوسرا بیٹی مانگے گا تو ان کو ملوکہ میرے کو بھی بیاج دینا پڑے گا یہ free نہیں ہے تو کبھی کبھی بڑے بیٹی جیادہ بھاویس میں آکے جو غلطیاں کر بیٹھتا ہے تو پھر اس کا بھکتان بھی اس کو کرنا پڑتا ہے کیا کرے گی تو جیون میں ایسا ہوتا ہے میں بہت ساری بھیٹیاں دیکھی کہ بھاویس میں آکے غلطیاں کرتے ہیں اور پھر اس کو سرم بھی کرنا پڑتا ہے اور ایسی پرشتی میں سے نکلنے کا راستہ بہت کم ہوتا ہے کیونکہ ہم سماج کے اندر جی رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں مرے سنیر سنیزم کے بھیٹیوں کو بہت جاگراتی سے کام لینے کی ضرورت جیادہ در بھاویس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اور practical جیون جیئے آنند میں جیون جیئے اپنے سواستے کو اچھا رکھنا جن میں بھی جانا یوگا میں جانا جہاں بھی possible ہے کیسے بھی کر کے اپنا سواستے کو بنائے رکھنا ہے تاکہ ہم اپنے جیون کا اپیوب کر سکیں تو یہ سب باتیں ہم کو دھیان میں رکھیں اگر سائد سماج میں جیئے گے تو میں سمجھتا ہوں یواؤں کے لئے بھی اچھا ہے اور بجرل لوگوں کے لئے بھی اچھا ہے ایک راستہ ہے کیونکہ دیکھو تو آج جس پرکار کا environment بھوتک development سے ہو چکا ہے اس کو بدلنا بہت دوسنا ہے ابھی ایسے برشتی ہو گئی ہے اور لوگوں نے من سے یا کمن سے پھر شکار کر دیا اور خاص کر کے یواؤں کو یہ پسند اگر آپ کیا کروں گے آپ کیا کروں گے آپ کیا کریں گے کیا کریں گے تو یہ لمبہ نہیں چلتا ہے تو اس لئے میں نے کہا بہت سارے میں نے خود میں اپنے جیبن میں بھی دیکھا ہے اور سواج میں پریبار میں بھی دیکھا ہے کوٹو مل بھی دیکھا ہے تو میں practical بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو پریشتی آتی ہے پھر انسان کے لئے جیبن جنب بہت دوسطر ہو جاتا ہے اور آپ یوٹیوب میں دیکھوں گے تو بہت سارے ایسی ہیں تو بابا اپنے سب کچھ دینے کے بعد بچے نے اس پر راستے بنھا دیا کیا کروں گے آپ کے پاس کوئی ڈائیڈ نہیں ہے تو گورنمنٹ کانون لاتی ہے کہ جو بچے کو ایزا گیفٹ دیا ہے وہ جیتے جی بابا واپس بھی لے سکتے ہیں گیفٹ دیا ہے وہ آپ اس لے سکتے ہیں if they require legal they require تو مارک سکتے ہیں وہ ان کو دیکھ پڑے گیا اب وہ نئی دیسے سے بابا اپنے مکان دے دیا ہے اور وہ چھوٹے مکان میں رہتے ہیں پھر کہتے ہیں میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے تو مکان نہیں لے سکتے ہیں مگر مکان کی قیمت کے پیسے دینے دینے بلے سکتے ہیں یا تو ریمبورسمنٹ دھر میرے آپ پچاس ڈائیزار دیں گے جو گن دینے کے لئے تاکہ سماج روستہ بنی رہے ہیں کوئی بھی سماج سواسطھ تب ہوتا ہے جب یوہ بڑے بجرد سب عصر سے جیتے ہیں تب ہی تو سماج ہوتا ہے آئیمین روستہ دینے سکو کی لائپ لوگوں کیوں پسند ہے کیونکہ بجرد کے بھی اس سال کی ہوتی ہے تو بھی پیدا ہاں ہم تو گھومنے جاتے ہیں میری بھی فرینڈ ہے میرا بھی فرینڈ ہے اور کار لے کے جاتے ہیں ہوتل میں لیتے ہیں تو ہن کو لگتا ہے کہ میرا جیوان ہے تو آئیئے مصن آدھیات میں بھی جیان کے بعد اسے جیوان جینے کی جو کرا ہے سوچا ہے سمجھیں وہ وہ سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنا جیوان دھرم میں منگل میں اور آدھیاتیوں کی آگے بڑھنے والا بنائیں یہ ہی میری سکھ کامنا سوامی جی آپ کا بہت بہت دنیا جو ہماری سہیوکت پریوار بڑھا ٹوٹ گیا وہ سب سے بڑی بات ہے فریڈم فریڈم تو ہونی چاہیئے لیکن فریڈم کا حضورتی ہو کیا گیا ہے اس کا ٹوٹ گیا ہے اس کے اندر بہت سے کارن بھی ہوتے ہیں ہماری جو ویسٹن کلچر ہے اس کا بھی بہت پرباو آیا ہے سمجھ کا ہے لیکن کیا ہے کہ سب کچھ انے کے بعد دی ایڈجسٹمنٹ یعنی کی ایڈجسٹ ایوری ویئر کی رہتی کوئی سلوشن اوشے نکل جاتا ہے تو ہمیں ایڈجسٹ ایوری ویئر کا فارمولا جو ہے بچوں کے ساتھ میں سینئر سیٹیزن کے ساتھ میں سمجھنے لگانا چاہیئے اور اچھا ہی جیون دینا شکس بچوں کے لئے بچوں کے ملح جو موسیقی